سو گائیز یہاں پہ بھئی جو آپ ارننگ دیکھ رہے ہو یہ ایک کوپی پیس چینل کی ارننگ ہے جو بھئی یوٹیوب سے ہی ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے اور یوٹیوب کے اوپر ہی اپلوڈ کر رہا ہے اور وہاں دیکھیں یہ ایک مند کا منم پچیس سو ڈالر ارن کر رہا ہے اپنے اس چینل سے سو اے گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت کمال کا ٹرینڈنگ کانٹینٹ شیئر کرنے والا ہوں آج کی اس ویڈیو میں جو آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کرنے والا ہوں اس کی ویڈیو پر آپ نے لازمی کام کرنا ہے میں آپ کو خوششچهش کر رہا ہوں کیونکہ ابھی کا ٹائم میں یہ والا کانٹینٹ بہت چین پر ہے اور بہتی چانسز ہے کہ بھئی آپ کے یہاں ویڈیو وائرل اور آپ کی ویڈیو کے پر ملینز میں اور لاکھوں میں ویوز آئیں اور بھئی جو لوگ اس طرح کی ویڈیوز کو اپلوڈ کر رہے ہیں ان کے آ بھی رہے ہیں میں آپ کو سب کوئی لائپ روف میں دکھانے والا ہوں سو جیسے کہ بھئی یہاں پہ آپ ایک چینل دیکھ سکتے ہیں انہوں نے انلی 22 ویڈیو اپلوڈ کی ہیں اور اگر ان کے سبسکرائبر کی بات کی جائے تو اوپر بھئی آپ دیکھ سکتے ہیں 6 لاکھ سے زیادہ ان کے یہاں سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور انہوں نے بھئی ویڈیوز کون سی اپلوڈ کی ہوئی ہیں یہاں پہ بھئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو ایلین والے انہوں نے بھئی ڈانس کی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں یہاں دیکھیں 3.2 ملین ویوز آئے ہوئے ہیں اس سے نیچے چلتے تو 6.2 ملین اس سے اوپر بھئی دیکھیں 3.5 ملین ویوز اور بھئی سب سے نیچے چلتے تو یہاں بھی بھئی آپ دیکھ سکتے 106 ملین ویوز آئے ہوئے ہیں اور ایک یہ چینل نہیں اور بھی اس طرح کی کافی چینل ہے جیسا کہ بھئی یہاں پہ بھی آپ ایک چینل دیکھ سکتے اس نے جو پہلی ویڈیو یعنی کہ فرسٹ ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کے اوپر بھئی اس کے دیکھیں 3.7 ملین ویوز آئے ہوئے ہیں وان منتھ اگو جو ویڈیو اس چینل نے بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے اور یہاں دیکھیں انہوں نے بھی 2 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر کو یہاں گین کیا ہوئے ہیں اس کے بعد بھئی یہاں پہ بھی ایک چینل دیکھ سکتے اس چینل بھئی دیکھیں اور کافی ویڈیوز اپلوڈ کر رکھے ہیں لیکن بھئی اس کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ یہی بھئی ایلین کے جو ڈانس والی یہ جو ویڈیو یہی وائرل ہوئی ہے 2 ویک اگو یہ ویڈیو اپلوڈ ہے اور اس کے اوپر دیکھیں ان کے 15000 ویوز آئے ہوئے ہیں یعنی بھئی ابھی کے ٹائم میں یہ والا جو کانٹینٹ ہے یہ کافی ٹریننگ میں ہے جو بھی اس طرح کی ویڈیو کو اپلوڈ کر رہے ہیں بھئی جانے ان جانے میں بھی جو بھی چینل اپلوڈ کر رہے ہیں اس کے جان لاکھوں میں اور ملینز میں ویوز آ رہے ہیں یعنی بھئی ابھی کے ٹائم میں یہ والا کانٹینٹ بہت ٹریننگ میں آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اور یوز بھئی ہم نے ایسے کرنا ہے جس سے ہمارا چینل بھی مونیٹائز ہو جائے اور ہمیں مونیٹائزیشن میں کوئی بھی پرابلم نہ آئے اس سے پہلے یہاں سے یہ والی بھئی میں آپ کو ویڈیو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے کہ بھی آپ جہاں دیکھ سکتے کچھ اس ٹائپ کا اینیمیشن ان کی ویڈیو میں ہوتا ہے جیسے کہ جہاں دیکھیں فرسٹ میں ٹائم آ رہا تھا ہے اس کے بعد جہاں پہ فائٹ وغیرہ اس طرح کا کچھ لکھ کر آتا ہے اس کے بعد باقی والے بھئی یہ کریکٹر ہوتا ہے یہ جہاں سے سٹاپ ہوتے ہیں وہ جو فرسٹ والا ہوتا ہے یہ بھئی جہاں سے موو کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ یہ والا جو کریکٹر ہوتا ہے یہ جہاں پہ بھی دانس کر رہا ہوتا ہے اس طرح کی ویڈیو کو بھئی آپ کیسے کریٹ کر رہے گی کوپی پیسٹ کر کے اور ویڈیو میں بھئی آپ کو ٹرک بھی بتاؤں گا جس سے آپ کا چینل مونٹائز بھی ہو آپ کو مونٹائزیشن میں بھئی بعد میں کوئی بھی پرابلم نہ آئے سو سب سے پہلے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں بھئی ایک گرین سکرین ٹائمر کی ضرورت پڑے گی جیسے بھئی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں فرسٹ میں ون ٹو تھری کا ایک ٹائمر آتا ہے تو اس کے لئے آپ نے یوٹیوب کے پر آ جانا ہے جیسے بھی آپ سرچ بار میں آئیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں کیا سرچ کرنا ہے بھئی آپ نے سیمبل یہاں سرچ کر دینا ہے گرین سکرین ٹھری سیکنڈ ٹائمر نو کوپی رائٹ جیسے بھی آپ یہ لئے کہ سرچ کریں گے آپ نے یہاں ٹھری سیکنڈ والا جو ٹائمر ہوتا ہے گرین سکرین ہے اس کو یہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے آپ کو یہاں پہ کافی ٹائمر مل رہیں گے تو میں نے ایک ٹائمر کو آرڈی ڈاؤنلوڈ کی ہویا ہے میں یہاں سے اس کو کر دے تو بیک بیک کرنے کے بعد اب ہمیں اس طرح کی کارٹون والی ویڈیو چاہیے جس کے اوپر بھئی ہم نے ویڈیو کو بنانا ہے تو اس کے لئے آپ نے سرچ بار میں آ جانا ہے اور سرچ بار میں آنے کے بعد بھئی اس کارٹون کا ہم نے یہاں پر نام سرچ کرنا ہے جیسے کہ اس کا نام یا ڈیمکوٹ سٹا ہے یہ کیا ہے اس کا کچھ نام ہے تو آپ نے اس کو سرچ کرنا ہے میں آپ کو سپیلنگ دکھا دوں گا سائیڈ میں جیسے یہ آپ یہ لیکنے کے سرچ کریں گے یہاں دیکھیں یہ والا کارٹون کی آپ کے پاس ویڈیو آ جائے گی تو اس ویڈیو کو سرچ کرنا ہے آپ نے یہاں پر ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جیسے آپ اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کے بعد یہاں سے آپ نے آ جانا ہے بیک آنے کے بعد بھائی اب ہم نے کرنی ہے اس کی ایڈیٹنگ تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کائن ماسٹر کی جو اپلیکیشن ہے اس کو انسٹال کر کے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں نے آرڈی ڈاؤنلوڈ کی ہویا ہے تو میں سیمپل جہاں سے اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو جیسے بھی آپ کائن ماسٹر کو اوپن کر رہیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے سیمپل نیو پرجیکٹ کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے نیو پرجیکٹ کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے 16x9 جوٹی ویڈیو کو جو سائز ہوتا ہے اس کو لے کے آپ نے سمپل یہاں سے بھی create کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں سے create کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد دیکھیں یہاں سے تھوڑی سی loading لے گا اس کے بعد دیکھیں سائیڈ میں ایک option آپ کو دیا جا رہا ہے image assets کا آپ نے سمپل اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے white background کو add کر لینا ہے یہاں سے white background کو لینے کے بعد جتنی آپ کی ویڈیو ہوگی ایک یا دو منٹ کی ویڈیو آپ نے بنانی ہے زیادہ لمبی ویڈیو آپ نے نئی create کرنی اتنا کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں دیکھیں لیئر کا option دیا جارہا ہے آپ نے سمپل اس کے اوپر tap کرنا ہے لیئر کو اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے میڈیا میں جائنا ہے اب میڈیا میں جانے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے جو وہاں سے آپ نے ویڈیو کو لیا تھا یوٹیوب سے اس alien cartoon والی اس ویڈیو کو جہاں پہ آپ نے ایڈ کر لینا ہے اتنا کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے جہاں سے یہ dance start کر رہا ہے یہ آگے سے جہاں سے dance start کر رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کو رکھ لینا ہے اتنا کرنے کے بعد اس کا باقی کا part ہے اس کو آپ نے cut کرنا ہے اس لئے آپ نے ویڈیو کے اوپر کلک کرنا ہے اوپر دیکھیں آپ کو catchy کا option میرے آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے باقی کا part اس کا cut کر دینا ہے یہاں پہ باقی کا جو پارٹ ہے اس کو کٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو یہاں سے کھینچ کے کچھ اس طرح سے آپ نے رکھ لینا ہے یہاں پہ ویڈیو کو ہم نے کھینچ کے رکھ دیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں سے بھی آپ نے نیچے سکرال ڈاؤن کرنا ہے یہاں دیکھیں آپ کے کافشن دیا جارہا ہے کروپنگ کا اس کے اوپر آپ نے یہاں سے سمپل کلک کرنا ہے کروپنگ کے اوپر کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے آپ نے اس کو کروپ کرنا ہے جیسے جہاں دیکھیں میں اس کو کروپ کر رہا ہوں تو اس طرح سے آپ نے اس کو کروپ کر لینا ہے جہاں سے اس کو کروپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو بیک کر کے جہاں سے کھینچنا ہے اور جہاں سے کھینچنا ہے یہاں دیکھیں اس کو میں نے کچھ اس طرح سے ایڈیسٹ کر دیا ہے اتنا کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں یہ ہمارا جو پارٹ ہے یہ ایک آیا ہے تو اس کے ہم نے ڈوپلیکیٹ بنانا ہے جیسے کہ ان کی ویڈیو میں دیکھیں یہاں بھی تھا یہاں بھی اور جہاں بھی فور کریکٹرہ تھے تو اس کے لئے ڈوپلیکیٹ کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کے پر کلک کرنا ہے یہاں دیکھیں آپ کو جو تھری ڈاوٹ کو آپشن دیا جارہا ہے اس کے اوپر آپ نے سمپل کلک کرنا ہے اور یہاں دیکھیں آپ کو ڈوپلیکیٹ کو آپشن مرہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ ڈپلیکیٹ کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد دیکھیں اس کا جو ڈپلیکیٹ ہے وہ جہاں پہ آگیا ہے اس کے بعد یہاں سے اس کو بھی آپ نے کھینچنا نیکس ڈپلیکیٹ کرنے کے لیے اگین سے 3 ڈاٹ کے پر آپ نے کلک کرنا ہے اور وہی طریقہ بھئی کر کے آپ نے اس کا نیکس ڈپلیکیٹ یہاں پہ لے آنا ہے اور 4 کو ڈپلیکیٹ لینے کے لیے وہی کام آپ نے کرنا ہے اور یہاں پہ جو 4 نمبر پہ ڈوپلیکیٹ ہے وہ بھی بھئی یہاں پہ آ گیا ہے سو اتنا کرنے کے بعد بھئی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے دیکھیں میں آپ کو جیسے کی ویڈیو پلے کر کے دکھا رہا ہوں سو یہاں دیکھیں بھئی یہ ایک ٹائم میں ہی سارے ڈانس کرنے لگ گیا ہے سو ہم نے ویڈیو کو کیسے بنانے جیسے کہ دیکھیں ہمارے جو فرسٹ والے یہ ڈانس کریں اور جو باقی والے یہ یہاں پہ سٹیل رہے ہیں یعنی کہ یہ ڈانس نہ کریں تو اس کے لئے بھئی آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو دیکھیں یہاں یہ والا ایک آپشن میرا آپ نے سپل اسکیو پر کلک کرنا ہے اسکیو پر کلک کرنے کے بعد دیکھیں آپ کو یہاں ایک آپشن میرا کیپچر اینڈ سیو کا آپ نے سپل اسکیو پر کلک کر دینا ہے جیسے بھئی آپ اسکیو پر کلک کریں گے اس کا دیکھیں ایک سکرین شوٹ ہماری گیلری میں آ گیا ہے تو اس کو لینے کے لیے آپ نے لیئر کیو پر کلک کر کے میڈیا میں جانا ہے اور وہ آپ کا کیپچر یہاں دیکھیں ہوا ہوئے تو اس کو آپ نے سیمپل یہاں پہ لے لینا ہے اس کو لینے کے بعد آپ کو سائیڈ میں آپشن میرا سپلٹ سکرین کا اس کے اوپر کلک کر کے یہاں سے بھئی آپ نے اس کو فل سکرین کر دی رہا ہے یہاں سے اس کو فل سکرین کرنے کے بعد بھئی اب آپ نے کیا کرنا ہے جو بھئی آپ کو فرسٹ والا کریکٹر ہے آپ نے سیمپل اس کے اوپر کلک کر کے یہاں سے کچھ اس طرح سے اس کو کھینچنا ہے اور کھینج کے بھئی یہاں پر رکھ دینا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو کچھ اس طرح سے رکھ دیا اس کے بعد جس کے سیکنڈ والا اس کو بھی یہاں سے آپ نے کھینج کے کچھ اس طرح سے اس کو بھی رکھ لینا ہے اس کے بعد جو تھرڈ والا اس کے اوپر کلک کر کے اس کو بھی آپ نے بھئی کچھ اسی طرح سے رکھ لینا ہے جیسے یہاں میں نے رکھا ہے اس کے بعد بھئی جو 4 والا ہے اس کے اوپر کلک کر کے یہاں سے اس کو بھی کھینج کی کچھ اس طرح سے آپ نے لائن بائی لائن رکھ لینا ہے سو اتنا کرنے کے بعد بھئی یہ جو آپ نے کیپچا لیا تھا اس کے اوپر کلک کر کے یہاں سے اس کو بھئی آپ نے جتنی آپ کی ویڈیو کی لیندھ ہوگی اتنا بھئی آپ نے یہ والا جو کیپچا ہے اس کو بھی یہاں سے رکھ لینے جیسے کہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے میں نے اس کو رکھ دیا ہے تو اتنا کرنے کے بعد بھئی اب آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کے کریکٹر ہے جیسے کہ دیکھیں یہ والا ہمارا فرسٹ پر ہے تو اس کی جو لیئر ہے اس کے اوپر سمپل آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں جو تھری ڈاٹ والا آپشن ہے اس کے اوپر کلک کر کے یہاں سے جو سیکنڈ والا ہے فرنٹ والا ہے اس کے اوپر آپ نے یہاں سے کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں سے اب میں آپ کو ویڈیو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں بھئی آپ دیکھ سکتا ہے یہ والا ہمارا ڈانس کر رہا ہے تو جب باقی والا ہے وہ جہاں پہ بچ سٹیل ہیں یعنی کہ وہ جہاں پہ ڈانس نہیں کر رہے تو اتنا کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے جو آپ نے کلر ہے جیسے کہ آپ نے وہاں دیکھا ہوگا ان کے جو کلر تھے وہ جہاں پہ چینج تھے تو ان کا کلر ہم نے چینج کرنا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ جو ویڈیو ہے اس کے پر سمپل آپ نے یہاں سے کلک کرنا ہے ویڈیو کے اوپر بھئی کلک کرنے کے بعد آپ نے نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے یہاں ایک آپشن آپ کو دیا جا رہا ہے جہاں ایڈجیسٹمنٹ کا اس کے اوپر سمپل آپ نے یہاں سے کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے دیکھیں بھئی اس کے جو آپ نے کلر ہے ان کو بھئی آپ نے چینج کر دینا ہے اس کا کلر ہم نے چینج کر دیا اس کے بعد جو سیکنڈ والا ہے اس کا بھی آپ نے یہاں سے جو کلر ہے اس کو یہاں پہ بھئی چینج کر لینا کچھ اس طرح سے سو میں جلدی جلدی ان کا جو کلر ہے وہ یہاں پہ چینج کر لیتا ہوں اس کے بعد بھئی آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے سو فائنلی بھئی جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ان کے جو کلر ہے وہ یہاں پہ دیکھیں میں نے کچھ اس طرح سے چینج کر دیا ہے سو ان کے کلر بھئی ہم نے یہاں سے چینج کر دیا ہے اس کے بعد بھئی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو گرین سکرین ٹائمر ڈاؤلوڈ کیا تھا یوٹیوب سے اس کو بھئی آپ نے لینا ہے اور اپنی ویڈیو کے اوپر لگانا ہے اس کے لئے آپ نے لیئر کے اوپر کلک کرنا ہے اور جہاں سے میڈیا میں جانا ہے میڈیا میں جانے کے بعد بھئی اب آپ نے جو ٹائمر ڈاؤلوڈ کیا تھا گرین سکرین والا اس کو آپ نے یہاں پر لے لینا ہے ٹائمر کو لینے کے بعد آپ نے نیچے جہاں سے سکرول ڈان کرنا ہے یہاں دیکھیں آپ کو کروم آکی کا اپشن مل رہا ہے اس کے پر کلک کر کے یہاں سے آپ نے اس کو انیبل کر دینا ہے جیسے آپ اس کو یہاں سے انیبل کریں گی اس کے بعد دیکھیں کچھ اس طرح کا ہمارے پاس اینیمیشن بن کے آ رہا ہے سو یہاں سے بھی میں آپ کو ویڈیو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں دیکھیں یہ جو ہمارے 3 سیکنڈ والا ٹائمر چل رہا ہے اس کے بعد دیکھیں ہمارے جو اینیمیشن ہے کچھ اس ٹائپ کا بن رہا ہے یہ ون بائی ون جہاں سے بھئی کر رہے ہیں سو میں نے جیسے آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے اس طرح سے ویڈیو کو کریٹ کیا آپ نے اچھے سا بھی ویڈیو کو بنا لینا ہے سو اتنا کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے جس سے آپ کا چینل مونیٹائز ہو کونسی ٹرک ہے تو اس کے لیے بھئی آپ نے کیا کرنا ہے یا پھر آپ نے اپنے فیس کے ایک چھوٹی سی ویڈیو کو بنا کے یہاں سائیڈ میں ایڈزیسٹ کر لینا ہے یا پھر آپ نے بھئی اس کے پیچھ اپنا ووئیس آور لازمی سے کر لینا ہے بھئی بعد میں آپ کو کوئی مونیٹائزیشن میں جس سے پرابلم نہ آئے سو اس طرح آپ نے ویڈیو کو کریٹ کر کے سیمپل یہاں سے شیئر کے اوپر کلک کر کے ویڈیو کو بھئی آپ نے سیو کر لے سو ایہوپ آج کی ویڈیو بھئی آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگیا تو بھئی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لو میں آپ سے مل تو کسی نیکس ویڈیو میں تب تک لے بھائی